اچھا جنرل پرویز مشرف کا شمار بھی آپ کے دوستوں میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے بڑا مشکل ہوتا ہے دوستوں کے والے سے بات کرنا لیکن آرمی چیف کو لگانا یا ہٹانا وزیراعظم کا آئینی حق ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہے یا درست ہے لیکن نوکری بچانے کے لیے اقتدار پہ قبضہ کر لیا جائے مارشلہ لگا دیا جائے کیا کہتے ہیں اس مارے بات اور اسے میری بزراش ہے جب ہم سی این سی کر فیصلہ کرتے ہیں ہم اپنی پرسنلائکس اور ڈسلیکس سامنے لے آتے ہیں ذاتی مفاد سامنے لے آتے ہیں یہ سی این سی مجھے سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا ایوب خان ڈیفینس مسٹر بنا دیں گے انہوں نے کہا یہ اگر میں نے سب کچھ کرنا ہے اور پوری ہسٹری ہے بھٹو صاحب نے جس طرح زیاء اللہ کو لے کے آئے اور میاں صاحب ایون مشرف کو جیسے لے کے آئے نیچے سے میاں صاحب پہلے جب مجھے یاد ہے جہانگیر کرامت جہانگیر کرامت جب چلے گے پری ان کی بھی ریٹائرمنٹ مسئلہ کوئی نہیں تھا نتہین اردیس ساٹ اور اس سے پہلے تھے انجلر آسان نواز وہ جب آئے اس وقت بھی لائکنگ ڈس لائکنگ آ جاتی آسان نواز کو لانے والے تھے غلام ساکھان اس کے بعد آسان نواز کے بعد آگے وحید کاکر وحید کاکر آگے جہانگیر کرامت جہانگیر کرامت کے بعد مشرف جب یہ چیزیں ہیں تو موز سے جتنے سی ارسی آیا ہیں ان میں گورنٹ کا ذاتی عمل دکل قصور تھا لائکس دس لائکس کبھی لیں پرسولیٹی جیسے ہمارے میہ صاحب وہ تو راجی صاحب ہر جگہ ہوتا ہے نا ایون فوج بڑا منظم میں دارہ ہے لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جنرل تارک پرویز کا ماسفرہ اس کے کیا قصور تھا کہ وہ گوڈ بوائے نہیں تھا گوڈ بکس میں نہیں تھا مشرف کی تو لیکن دیکھنا تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ اگر آئینی اختیار ہے اس پہ آپ بات کر سکتے کہ غلط استعمال کیا لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس پہ کوئی بغاوت کر دے آگے سے اس کو تو جسٹیفائی نہیں کہا کوئی جنرل کو حق نہیں ہے کہ ایک الیکٹر گورنمنٹ کو گھر بھی دے نماز شیخ گورنمنٹ بارہ کتوبر نائٹی نائن میں ٹو تھرڈ مجارٹی تھی ان کو کسی پارٹی کے کوئیلشن گورنمنٹ بنائے کی ضرورت دی کسی پارٹی کی ہلپ بھی ضرورت دی اور جب وہ ٹو تھا مجارٹی تھی گھر بھی دیا چلے گئے کر نیچوی آمی آرگرزمنظم ہے آدارہ ہے جب وہ چلے گئے تو مشرف موگڈ اپلکیشن انہوں نے کہا جی آپ نے صحیح کیا ہے صحیح کیا ہے اور یہ واقعی ناہل اور کرتر قومت تھی اور اگر آئین میں آپ تبدیلی لان چاہتے ہیں تو جو اختیار خود سپریم کورٹ کو بھی نہیں تھا وہ انہوں نے مشرف کو دے مقصد ہے اگر ایسے فیصلہ آئیں گے کیا شروع اگر مانا چاہتے ہیں ماشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کی فیصلہ دیتے ہیں تو یہ جو سیاستان ہیں جو کمزور ہیں ناہل ہیں کرپٹ ہیں جنرل کو بیلکم ہماری دوحالت یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں جی یہ تو گورنمنٹ نجاز ہے یہ جمہوریت کی روح ہے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ ایک گورنمنٹ کو ارسیپ نہیں کرتے ہیں اگر پانچ سا کے لیے اس کو پلیز گیم ام فائی ویئرز لیٹ ایم ٹرائے میں نے خدمت کرے ایک قوم کی اگر نہیں کرتے اس کے بعد چینج دے گورنمنٹ ووٹ کے ذریعے چینج کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے چینج کرتے ہیں لیکن آپ پہلے کہتے ہیں جی کرپشن ہوئی ہے دان لی ہوئی ہے فوج ساتھ کھڑی تھی یہ لکھو کمیشل ساتھ کھڑا تھا یہ کرا وہ جب یہ چیزیں آئیں گی تو آپ لوگوں کا جو ووٹ آتے ہیں ان کا احتمال اٹھ جائے گا اچھا مارشل اللہ کے بعد بڑا مشکل وقت تھا مسلم لیگ نواز پہ میاں نواز شریف پہ شریف خاندان پہ بڑے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے وفاداری تبدیل کر لیں آپ کو بھی مسلم لیگ کعف میں شامل کروانے کی کوشش کی گئی ہوگی برگیڈی اجاز شاہ آپ کے گھر آئے اس کے علاوہ اور کیا کیا کوششیں ہوئیں آپ کیوں نہیں گئے مسلم لیگ کعف میں یا آپ کتنا کعف پہ دباؤ ڈالا گیا کتنا کعف موجود اسی کمرے میں مجھے یاد ہے کعف کے لوگ آئے منسٹر بھی تھے دوسرے لوگ بھی تھے فوجی بھی تھے میں نے کہا دیکھیں میں مشرف کو جائن کیوں کروں اس نے خود نہیں کبھی کہا مجھے جائن کروں اس کا طرف میں نے کہا کرپشن کیا بس جائن کروں گا اگر میں نے کرپشن نہیں کیا میرے پہ کوئی وزن نہیں باہر نہیں ہے اس کو اپنٹ کا ایک دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی اینک کھیل چکا ہوں آخری وقت بھی ہوں میں عزت سے جانا چاہتا ہوں میں لوٹا نہیں من سکتا میرے اس لیے کہ مجھے یہ ٹریننگ دی گئی ہے یہ ارے سولجر کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی شکر ہے عزت سے وقت گزارا ہے اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہوتا جیسے دوسرے لوگ ہیں میں نام نہیں لینے چاہتا دیکھیں مشرف مشرف کے ساتھ جو وزیر تھے کچھ لوگ وہ تھے جو نواز شیو کے ساتھ وزیر تھے آئی عمران کا بشمار تھے ان لوگوں کو میں نے تین ڈیفرنٹ پرائم میریسٹر کے ساتھ منسٹرز دیکھے اور ٹھیک ہے ان کی حبت ہے ان کی محنت ہے ان کی عقلبندی ہے وہ کامیاب سیاستدان ہے مجھے ایک دفعہ اولاد میری نے کہا کہ ابو آپ تو کامیاب سیاستدان نہیں ہے کامیاب سیاستدان کون ہوتا ہے لینڈ گروزرز کھڑے ہوں گھر میں کھڑے ہوں اور میں نے کہا بیٹا دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کی سوچ ہے لیکن میں آپ کو یہ ایک چیز بتا دوں آپ سر اٹھا کے چل سکتے ہیں آپ سر اٹھا کے چل سکتے ہیں آپ انکھیں اٹھا کے چل سکتے ہیں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جب میں شرمندہ ہوں یا میری اولاد شرمندہ بچے میرے پولو کھیلتے ہیں یہ بڑا بیٹا کی پولو کھیلنے گیا چند سالوں کی بات ہے پشاپر میں گول کر دی وقار نادر وقار نادر وقار نادر جب وہ میچ کے بعد کٹھے ہو گئے چائے پی تو ایک لمبا سا کندل اس کا کہتا ہے اللہ کہا بڑا ادھا ہو تو کون سا نادر ہے اس نے میرا نام لیا اس کو بگل کیا حق کیا کہتے پھر تو تو بارا بتی ہے میں نے کہا بیٹا یہ ہے عزت اللہ دیتا ہے میں اس کو جانتا نہیں ملا نہیں اس نے جب کہا کہ فرانے کا بیٹا ہے اس نے آپ کو اتنا پیار سے بیلا بیٹا یہی میری کمائی ہے یہ کمائی ہے آج آپ چلیں ان لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے میسیز دیا ہے جن کو میں کبھی زندگی میں ملا نہیں کئی سالوں کے بعد ان لوگوں نے میرے حق میں میسیز بھیجے ٹویٹ کیا ہے میں نے کہا بیٹا یہ میری کمائی ہے میری انویسمنٹ تم ہو تم انویسمنٹ ہو اور یہ کمائی کو یہ میری نہیں ہے یہ تو بارے دادا کی ہے اس کو لے کے چلو آگے اچھا رائے صاحب دوہزار دو میں آپ ان چند ارکانیں قومی اسمبلی میں شامل تھے جو مسلم لگ نون پہ بڑا کڑا وقت تھا ان چند ارکانیں قومی اسمبلی میں شامل تھے جو کامیاب ہوئے پھر جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ آپ کا بھانجا یعنی جنرل تارک پرویز کا بیٹا عدران تارک جو ہے جناٹہ ان سے الیکشن لڑھ رہا تھا اور آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور جو مسلم لگ نون کا امیدوار تھا اس کا ساتھ دیا اور وہ جیت بھی گیا اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کا فیصلہ کرنا تو اس طرح کی وفاداری استواری اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف سے آپ کی راہیں کیسے جدا ہو گئی کیا وہ جو بیٹے کی شادی پہ جنرل ترویز پر شرف آگئے یہ غریص صاحب شاہست ہے نا مہمینہ تھا نون سے انہوں نے ٹکڑ لیا کاف سے میرے باجے نے جب انہوں ٹکڑ لیا تو وہ شہر کی چار سیٹے تھی مثلا چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے چار میر سمیلے باقی تین تو کاف جیت گئی یہ ایک جو سیٹ تھی میرے لیے ایک راستہ تھا کہ میں باہر چلا جاؤ پیچھے کو جو برزی کر دوں دوسرا راستہ تھا کہ میں اوپر سے کہوں کہ ٹھیکی نون کے ساتھ بچ میں کہا بھئی اس کو بوٹ دو تیسرا راستہ تھا کہ میں ادھر ایک اصول کے بتا جو میرے اندر آواز تھی حاصلہ کر میں کہہ باہر بھی نہیں جاؤں گا منافقت بھی مشکل ہے مرے لیے کرنا وہی بیٹھوں گا الیکشن ہوا میرا باجہ آ رہ گیا وہ سارا خاندہ مجھ سے دھرار دے کہ میں نے کہا یہ مرے لیے بہت بچکل ہے میں اگر منسٹر نہیں بنا مشرف کا سار دی دیا جب یہاں زور تھی ہم تیرہ چودہ امینے ہیں میں امینے کی سید پر امینے بیٹھا ہوں اور میں اگر ہار جاؤں برا مشکل ہو جائے تو اینی ہو اس کا سیاسی ریڈیابل دیکھنے بھی بھائے تو یہ راجع صاحب چودری نصار جیسے لوگ ہیں جنہوں نے میاں صاحب کے کان بھرے اور مشکل وقت پہ پھر وہ خود بھی میاں صاحب پر چھوڑے مجھے یاد ہے جب جدوجہ صاحب کے وقت میں اسلام آتھر میں جو بھلا گولا ہوا اس میں جو منسٹر سے آگے آگے تھے ایمپیز آگے آگے تھے سیاسی لیڈر آگے تھے ان میں سے آج بھی میاں صاحب سے ایک نہیں ہے جب میرے بچی کا علیمہ ہوا مائی سن پی سی میں مشرف آئے ہی کیم ایز سوڈر میری عزت کری ایز ای فرینڈ جنرل سوار وز دیا ہے جنرل مرزا صلی اللہ بیگ وز دیا ہے جنرل وحید کاکر وز دیا ہے جہانگیر کامت وز دیا ہے جنرل عزیز پانچ چھے آرمی چیف میں خلال اس میں آئے جتنے ہیں ہمارے قصد آئے کہ صاحب کا سین سی جنرل جیوسف سب جو پیزن تھے سارے آئے میں امینے تھا پوزیشن کا انہوں نے میری عزت کی میرے خاندان کی عزت تھی انہوں نے کہا نیجی پیان صاحب آپ کے دشمن کو اس نے بلا لیا this is how the differences started اور جب میں امینے کے لیے اپلائی کیا دوزار آٹھ میں یہ ٹکٹ ڈی دی گیا لوگ یہی تھے جن کے میں نے نام لیا جنہوں نے نواز شریف کے کان پڑھ رہے یہ سب تریکارڈ کا حصہ ہے مجھے دوز آدمی میں نام نہیں لینا چاہتا آج وہ بڑے ہیں آگے آگے اور وہ آج نواز شریف کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں ان میں سے نواز شریف کے ساتھ ایک آدمی ہے اس سے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا جی why doesn't he talk to me میں سے کیوں نہیں بات کرتا تاکہ میں اس کو بتاؤ کہ یہ شادی ایک فوجی کے بیٹے کی شادی ہے فوجی آئے ہیں اور جو بیٹی بھی ہے وہ بھی فوجی ہے نام بار فوجی فاروق نواز جنجوہ سٹار ایجنرل سورڈ آف آرر اوٹسلائنگ فیبلی جنرل آسن نواز کی فیبلی سے وہ بھی فوجی ہے میں بھی فوجی فوجی ہی آئیں گے اور آپ کو تکلیف کیا ہوئے کہ کون سے میں مشارب کے ساتھ شامل ہو گیا میں نے اس کو صرف بلائے ہیں اس سے میری عزت کی ہے آیا ہے میرے کر جو بچوں کو توفہ پیسے دیتے ہیں دیکھیں جانا گیا مجھے ایک گھنٹہ پہلے اطلاع ملی کہ جنرل آ رہا ہے چولی شجاز کے مشارب زیان سید کام پالے بھی لوگ آئے یہ بھی آئے سایر ہے خوشی غمی پہ تو سب آتے ہیں میں جب لوگوں کو بلاتا ہوں میں سیاسی بن کے نہیں بلاتا ایک ذاتی طرلہ کا بہت یہ میرا حق ہے کہ میں کسی کو بلاؤں یا نہ بلاؤں پارٹی کانٹ فورس بھی کہ اس کو بلاؤں اس کو نہ بلاؤں یہ کہاں کی شادی اچھا راج صاحب دو موقف ہیں ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کسی آرمی چیف سے نہیں بنی سب سے ان کی لڑائی ہوئی دوسرا موقف یہ ہے کہ چلنے میاں نواز شریف کی تو نہیں بنی تو یہ محمد خان جو نے جو رفرولہ جمالی جیسے جو بڑے بامروت سے لوگ تھے ان کی کیوں نہیں بنی اگر وزراء آزم میں ہی مسئلہ ہے تو یہ جو ہمارا ملک میں سیول میلٹری ریلیشن کے مسائل ہیں کوئی بنادی مسئلہ ہے کیا میاں صاحب ان کی ایک سادگی ایک ان کا اپنا لیول ہے ان کی جو ترجیحات میں شامل ہے سب سے پہلے پرسنل لائلٹی بندہ میرا لائل ہوا رضی صاحب بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم تنخواہ دا تو نہیں ہے نا کہ ہمیں پیسے لگے ہوئے ہیں جاگیر ملی ہوئی ہیں اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ سیاسے میں آگئے ہیں تو ہم ان کو سلام کریں جی تب مجھے ٹکٹ بلے گا جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا دوزار آٹھ میں تو وہاں ای ونٹ میٹ میرے نواز میں کہا میاں صاحب میں پانچ دفعہ اہمینے مان چکا ہوں اس وقت میں اہمینے بنا جب جدہ میں بیٹے تھے میرے اپنی فیبلی میں سیاسی اختلاف ہے آج بھی اختلاف قائم ہے سیاسی کی وجہ سے آپ کے ساتھ منیسٹر رہا ہوں آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے اس منیسٹر نے کرپشن کی ہے یا کوئی سکیڈل اس کے نام کے ساتھ کیا کہا میاں صاحب رہا ہوں میرے کہا میاں صاحب دیکھیں میں آیا آپ کے پاس میرا حق بنتا ہے ہمیں سریں گے اہمینے اور صرف اپنا حق مانگنا ہے اور اگر آپ نہیں دے رہے مجھے بتانے ہیں وجہ کیا ہے شاید میں آپ کی ذہن ساکھا سکھا لیکن انہوں نے کوئی وجہ نہیں ہے آپ اہمینے ہیں یہ آپ سیٹ مجھے دے دیں یہ حقیقت ہے گوھر جسا میں کیسا ہے سیٹ کیا ہے میں سے ایسا چھوڑ دیتا ہوں میں اہمینے بنا ہوں پانچ دام بن گئے کافی ہے بریٹ لیے لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس کے بغیر گزارے ہیں اس سیٹ کے بغیر تو میں اپلائی بھی نہیں کیا دوسری طرح اپلائی کیا مجھے بلا لیا دو کہتے ہیں تم دوسری ایک لبے چلو شہر کیلکے جی دوسری ایک لبے چلو یہ دوسری تیرہ کی بات کر رہے ہیں رانہ افزل رانہ افزل جہاں سے بنے گوڈ بینٹ شریف آدمی تھی میں کہا جی میرا ہلکہ نہیں ہے یہ ہلکہ انساری برادی کے زیادہ ہے وہاں پہ ان کو دیں یہ مجھے شہر میں رہنے دیں جہاں میں نے محنت کی ہے میرے تعلقات ہیں نہیں مجھے یاد ہے خواج آصف کا میرا کچھ بھی ہو میں اسے کئی سال بولا نہیں لیکن میرے اس چھوٹے سے بات پہ اسام نے آ گیا اس نے کہا کہ میرا بائیس کا کلاس فیلو تھا اس کے والد میرے والد سیاسے میں کٹھے رہے ہیں اس آدمی کو میں جانت لاؤ اس کی سچائی اس کی جو اللہ تعالی نے اس کو حمد و جرد دی ہے وہ بہت کب لوگوں میں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئے ایسے آدمی کو آپ اس کی پگڑی اچھا لے کچھ گئے میں ایسی بات ہوں نے کی میں ایموشنل بھی ہو گیا کہ ایسے لوگ ہیں میں کئی سالوں سے اسے بات نہیں کی جنللسٹ ہے کئی بڑے سینئر جنرل باتیں کی یہ ہے آپ کا انویسمنٹ کا نتیجہ آ رہا ہے ریزلٹ آ رہا ہے آپ نے پیڈ بیک اگر ٹیکر نہیں ہے سیڈ نہیں ہے ایم این ایم پی نہیں ہے ایم زید نہیں ہے یہ ایک چیز جو آپ کو سٹینٹ دیتی ہے آگے چلنے کے لیے گردے اٹھا کے چلیں یہ ایسی چیز ہے یہ ایسا جذبہ ہے یہ پیمانہ ایسا ہے جس کو پر یہ حکومت یا کوئی مینسٹر یا پرائم مینسٹر آپ کو توڑ نہیں سکتا اگر اسے لیے توڑنا ہے تو اسے میں وہی کوالٹیز ہونے چاہیے جو انسان کہتا ہے میں صاف گو ہوں وہ بھی صاف گو سیر راجی صاحب آخری سوال آپ سے پوچھوں گا آپ کے پرانے دوست ہیں مینواز شریف صاحب لیڈر بھی رہے ہیں آپ وضع دار آدمی ہیں ابھی جو ان کا بیانیاں ہے سیویلین بلہ دستی کا ووٹ کو عزت دو کا جو علم انہوں نے اٹھایا ہوا ہے آپ کیا مشورہ دیں گے انہیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مینس صاحب کے ایسے لوگ ہیں جو بیانات یا بیانیاں بناتے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ چیز جو افیٹ کیا ہے مریم مواشی اس کو زیب نہیں دیتا کہ پرانیل سیاسہ دینے ہیں لوگوں متعلق وہ ایسے بات کرے بلہ رہے ہیں اگر جب پرائمیسٹر تھے پینامہ لیگز ہوئی اگر 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 میں بیبنا ثابت ہو تو اگر نہیں تو میں چھوک اللہ تعالیٰ نے بہت دیئے ہو آپ کو تھوڑا پیسہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دیا ہوئے اور آپ کے ساتھ ذاتی تعلقات کلنٹرن کے تھے نتیجہ یہ ہے کہ وہ اگر جن کے ساتھ تعلقات جب اخوانہ صاحب مزور پرتی تو وہ آپ کو جھوڑتے تھے آپ سے کام لیتے تھے اگر میں کلوز ہوتا میں سب جس کے برزی خلاف بیان دے فوج کے خواب کام بات بنا دے فوج میں یہ ایسا ریاکشن ہے فوج ڈسرپنڈ ہے نیچے سے لوگ اوپر تک جاتے اگر میں کلیب کرتا ہوں کہ پاکستان فوج میں آج سب سے بہتری لڑا کا فوج پاکستان ہی پہنج ہے کس بنیاد میں کرتا آپ کے تجربے کی بنیاد میرے ساتھ جنگ لڑی ہے اگر ان کا ریشو تھا میرے وقت میں سات آگ جوان کے بعد ایک ینگ افسر شہید ہوتا تھا آج ریشو کم ہے آج جوان اگر ایک دو جوان شہید ہو ساتھ شہید ہو رہے آج بھی پاکستان فوج حالت جنگ میں آج بھی ان کو قوم کی زورت ہے آج بھی قوم ثابت کرے کہ فوج کے ساتھ کھڑے نی تو قرمانی دیتے ہے سپریم سیکریفیس کیا زندگی دینا ملک کے لیے کہ یہ دیں گے آپ کو دس لاکھ دیتا ترخواہ جا کے جنے شمین میں جا کے لڑے یہ ایک جذبہ ہے جذبہ ان لوگوں میں ہیں جن کے پاکستان کی حق بھی آج دے تک ان کی اولادیں بھی لڑتے رہیں گی یہ تبدیلی نہیں لاسکتے میرا سر ان سے ریکویس یہ ہے جو برزی کر ہے اللہ تعالی نے آپ کو بے بہا دیا میں کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا لیکن ایک میری ریکویس ہے کہ فوج کو جو جس تک سے بدلام کیا جا رہا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے یہ فوج وہ فوج ہے کہ جب وقت آئے گا کسی بزرگ نے بھی کہا تھا جب وقت آئے گا اسکول پاک حدیث ہے یہ پاکستانی فوج یہ فوج پتہ نہیں ہم زندہ ہوتے نہیں رہتے یہ اسلام کے نام پہ مرد بٹے پہ اسی فوج نے آج دن چند سال بعد اسی فوج نے انڈیا کو فتح کر گا اسی فوج کا حصہ وہ بھی لوگ ہوں جو کالی پگنیوں والے خورسان سے یا یہاں سے نکل گئے جائیں گے انسول پاک کی اس حدیث کو سچا ثابت کر سعی رائے سب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اپنے قیمتی خیالات سے نوازہ راج صاحب نے میاں نواز شریف کو مشورہ دیا دوستی کی بنیاد پہ تعلق کی بنیاد پہ وہ مشورہ دے سکتے ہیں میں بھی ایک مشورہ دوں گا ہمارے جو عرباب اختیار اور عرباب اقتدار ہیں وہ لوگ جو افواج پاکستان کو سیاست میں ملوث کرتے ہیں وہ بھی دراصل اس ادارے کو بدنام کرتے ہیں اس کے امیج کو تشخص خراب کرتے ہیں راجہ نادر پویش صاحب کے بارے میں بیان بس اتنا کہ اس طرح جو لوگ ہیں اس طرح کے ساکھ کے حامل وزادار لوگ جو ہیں وہ آج کل کی سیاست میں بہت نایاب ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی بلال اوری کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شوہ پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بلے یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹوکیشن ملتے رہیں بہت شکریہ